آسٹریلیا کا سوکھا ریگستانی علاقہ زندہ رہنے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے مشکل جگہوں میں سے ایک ہے مگر اتنی مشکل میں بھی کچھ جیو خود کو زندہ بنائے رکھتے ہیں جیسے کہ ریڈ کینگرو لاکھوں سال میں اس نے بہت کچھ سیکھا ہے مگر اس بار خطرہ بہت بڑا ہے یہاں زبردست سوکھا بڑا ہے ہزاروں جیو پانی اور کھانے کی کمی کے کارن مر چکے ہیں یہ شاندار کینگرو بھی خطرے کی چپیٹ میں ہے کیا وہ اس زبردست سوکھے سے بچ پائے گا یا پھر اس جنگ میں ریڈ کینگرو کا بھی کام تمام ہو جائے گا آسٹریلیا دنیا کا سب سے پرانا کانٹیننٹ قریب تین چوتھائی آسٹریلیا ایسا ہی دکھتا ہے اس کے بیچ والے حصے میں سال میں صرف تیرہ سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے ٹیمپریچر چوالیز ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے مگر یہاں رہنے والوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں موسم کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ ایسا علاقہ ہے جہاں موسم نہیں بدلتا صرف اس کا موڈ بدلتا ہے یہاں وہی زندہ رہے گا جو موسم کی مار جھیل سکے اور اس کے ساتھ چل سکے آسٹریلیا کے ریگستان میں رہنے والے ریڈ کینگرو کی تو اس کام میں پوری ماسٹری ہے بچے کو تھیلی میں رکھنے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے یہ فیمیل ابھی پریگننٹ ہے ریڈ کینگرو فیمیلز قریب قریب ہمیشہ ہی پریگننٹ رہتی ہیں انہوں نے اپنے ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی یہاں کے انپریڈکٹیبل موسم کے حساب سے بدل ڈالا ہے ایک فیمیل ایک ساتھ تین بچوں تک کو پال سکتی ہے اور تینوں ڈیولپمنٹ کی الگ الگ سٹیج پر ہوتے ہیں یہ ہے پہلا بچہ پینٹ ماں کے پیٹ میں تیتیس دن رہنے کے بعد یہ باہر آیا ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں اور نہ ہی بال پینک کلر کا یہ بچہ مون پھلی کی سائز جتنا ہے چلیے اس کا نام رکھتے ہیں رستی ابھی اس میں طاقتور پچھلے پیروں کے نشان تو دکھ ہی نہیں رہے جو کینگرو کی سب سے بڑی پہچان ہوتے ہیں ہاتھوں سے ماں کے پیٹ پر چڑھتے ہوئے یہ نپلز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے صرف سمیل اور اپنی انسٹنکٹ کی مدد سے اس کے فوراں بعد فیمل پھر سے میٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے ہارمونز پھر سے آبیلیشن شروع کر دیتی ہیں فرٹیلائز ہوتے ہی ماں کا اینڈوکرن سسٹم اس نئے ایمبریو کو ایک طرح سے فریز کر کے رکھ دیتا ہے یہ دوسرے نمبر کا بچہ ہے اس کا ڈیولپمنٹ تب ہی شروع ہوگا جب پینٹ ماں کا دودھ پینا کم کرے گا اور یہ ہے تیسرے نمبر کا بچہ یہ پاؤچ کے باہر سے بھی کبھی کبھار ماں کا دودھ پی لیتا ہے باقی ٹائم یہ آس پاس کی دنیا دیکھتا رہتا ہے فیمیل ایک جیتی جاگتی اسمبلی لائن جیسی ہے جو ایک ساتھ تین الگ الگ سائز کے بچے پالتی ہے مگر مشکل آنے پر اسے بھی کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ اپنے پاؤچ میں پل رہے پینٹ کی ملک سپلائی بند کر دیتی ہے اور اس کے مرتے ہی فریز پڑے ایمبریو کا ڈیولپمنٹ پھر شروع کر دیتی ہے مگر ہمارا رسٹی بہت اچھے دھنگ سے بڑا ہو رہا ہے اب تو وہ تھوڑا تھوڑا کینگرو جیسا دکھنے بھی لگا ہے تین مہینے کا ہونے تک یہ باہر کی دنیا کی آوازیں بھی سننے لگتا ہے جہاں جلد ہی اسے بھی آنا ہے یہ دنیا اس کے لیے بہت انجانی ہے اور اسی لیے وہ کچھ ٹائم اور پاؤچ میں ہی رہنا پسند کرے گا باہر کھانے کی کوئی کمی نہیں مگر اس علاقے میں لمبے پیر صرف کینگرو کے پاس ہی نہیں ہوتے یہ ایمیو ہے آسٹریلیا کی سب سے بڑی نیٹیو برڈ اس کے پیر بھی خوب بڑے ہوتے ہیں اس کے پنک قریب اسی پرسنٹ سولر ریڈییشن کو ایبزوب کر لیتا ہے جس سے نیچے کی سکن تھنڈی بنی رہتی ہے اور اس میل ایمیو کو تو ویسے بھی دماغ تھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری میل ایمیو پر ہی ہوتی ہے بچے پورے اٹھارہ مہینے تک اس کے ساتھ ساتھ بنے رہتے ہیں مگر ایمیو کینگرو جیسے کیرنگ پیرنٹس نہیں ہوتے نائے بچے پیدا ہوتے ہی یہ بڑے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ کینگرو کی طرح ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا رسٹی تو اب بھی کھانے اور پروٹیکشن کے لیے اپنی ماں کے بھروسے ہے اور اس کے ساتھ ہی بنا رہتا ہے مگر اب لگتا ہے کہ اسے بھی آزادی کی ہوا لگ گئی ہے شاید یہاں کچھ مزیدار دیکھنے کو ملے جلدی ہی وہ دوسرے کینگرو سے دور چلا جاتا ہے اور یہاں اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے کینگرو کے بچوں کے لیے تو خطرہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ویجٹیل ڈیگل ہے آسٹریلیا کی سب سے بڑی شکاری چڑیا اور کینگرو کے بچے اسے بہت پسند بھی ہے ماں کو پتا بھی نہیں ہے کہ رسٹی کہاں ہے مگر ڈیگل بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے رسٹی کے بڑے کان اسے بتا دیتے ہیں کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے مگر اپ ہی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ٹھیک ٹھیک سمجھے موسیبت میں گھر گیا ہے موسیبت میں گھر گیا ہے ایگل کے بنجوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ رسٹی کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ سکتا ہے مگر تب ہی آس پاس کچھ حل چلسی ہوتی ہے موسیبت میں گھر گا ہے ایک بچارہ خرگوش جان بچا کر بھار گا ہے موسیبت میں گھر گا ہے موسیبت میں گھر گا ہے ریڈ کینگروز اور ویجٹیلڈ ایگلز ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں اور جب ایگل کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ لگتار شکار کرتا ہے ایگل کی دس پرسنٹ سے زیادہ ڈائٹ کینگروز سے ہی پوری ہوتی ہے رسٹی کے عمر اب آٹھ مہینے کی ہو چکی ہے اور وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب اسے ہمیشہ پاؤچ سے باہر ہی رہنا ہوگا کچھ مہینے بعد اسے ماں کا دودھ بھی ملنا بند ہو جائے گا اب ماں دھیرے دھیرے اس کی ملک سپلائی کم کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاؤچ میں ایک اور بچہ پل رہا ہے اور اسے بھی نیوٹریشن چاہیے ماں اب دو طرح کا دودھ بنا رہی ہے رسٹی کی بہن کے لیے پتلا دودھ اور رسٹی کے لیے گاڑھا دودھ دونوں طرح کا دودھ الگ الگ نپل سے نکلتا ہے مگر رسٹی جیسے میلز خوب دودھ پیتے ہیں اور دودھ پینا چھوڑنے تک فیمل کینگروز سے دس پرسنٹ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں لار پیار بہت ہو چکا رسٹی کی ماں نے اب اسے پوری طرح سے الگ کر دیا ہے دودھ اب دوسرے بچوں کو چاہیے رسٹی بھی آس پاس کے علاقوں کو جاننے سمجھنے نکل پڑا ہے جلدی یوں سے کینگروز کا ایک اور گروپ دکھتا ہے یہ گری کینگروز ہیں یہ ریڈ کینگروز سے چھوٹے ہوتے ہیں اور پریڈکٹبل موسم والے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں گری کینگروز پانی کی بچت نہیں کرتے اور ریگستان کے کنارے پیڑ کی چھوٹے میں آرام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی ریڈ کینگروز کا دکھنا شاید ایک نیا ایکسپیرینس ہے یہ ان دور کے رشتے داروں کے ملنے جیسا ہے جن سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہو یہ کچھ عجیب تو ہے اور یہ ہے کینگروز پریوار کا ایک اور صدس سے والا روز سائز کے حساب سے یہ ریڈ کینگروز اور والا بیز کے بیچ کی سپیشیز ہے یہ شیڈ اور پانی کی تلاش میں اکثر پہاڑی علاقوں میں ہی زیادہ ملتا ہے ریگستان میں رہنے والوں کے لیے پانی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی مگر گیرنٹی نہیں کہ پانی مل ہی جائے گا آسٹریلیا کے اس حصے میں موسم کا کوئی بھروسہ نہیں یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے سارے جیو وہیں جمع ہوتے ہیں ایمیو، ریڈ کینگروز اور والا روز سب پانی پینے آئے ہیں مگر دھوپ اتنی تیز ہے کہ پانی سوکھ کر دلدل بنتا جا رہا ہے جس میں جیو پھنس بھی سکتے ہیں رسٹی کو ویسی تیز پیاس نہیں لگی ہے جیسی گرے کینگروز کو لگی ہے ریڈ کینگروز کی کڈنی اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ وہ یورین کو کونسنٹریٹ کر لیتی ہے اور ان کا کم پانی سے بھی کام چل جاتا ہے مگر گری کینگروز کو لگاتار پانی پینا پڑتا ہے اور یہی پیاس کئی بار انہیں مصیبت میں ڈال دیتی ہے گری کینگروز کا یہ بچہ بہت گہری مصیبت میں ہے اور شکاریوں کی نظر بھی اس پر پڑ چکی ہے یہ شکاری ہے ڈنگو کینگروز کا بچہ اگر مل جائے تو ڈنگو کی تو موج ہو جاتی ہے اگر کوئی کینگرو کیچڑ میں بھنس جائے تو اسے بھلا کون شکاری چھوڑے گا دوسرے کینگرو بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے اس کا مرنا تیہ ہے رستیا بھی صرف 18 مہینے کا ہے مگر اس میں اتنی سمجھ تو ہے کہ وہ جھٹ پٹ خطرے سے دور بھاگ آیا اسے اب بڑھیا کھانے کی تلاش ہے وہ اب بھی بچہ ہے اور ایڈلٹس کے مقابلے تیزی سے انرجی خرچ کر رہا ہے ویسے تو کینگروز کے جھنڈ میں ہزاروں کینگروز ہوتے ہیں مگر یہ جھنڈ کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہے اور رستی کے یہاں پہنچتے ہی اس گروپ کے ایک میل کے کان کھڑے ہو گئے دونوں کا سائز اور ایج ایک جیسا ہی ہے جوڑی برابر کی ہے لہٰذا مقابلہ شروع ہو گیا مگر یہ کوئی زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے اس سے یہ جو بھی سیکھیں گے وہ آگے انہی کے کام آئے گا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے مقابلہ وہیں جیتے گا اور فیملز کو بس وینر سے ہی مطلب ہے رستی اس بار تو نہیں جیت پایا مگر آج اس نے بہت کچھ سیکھا ہے اس عمر میں کینگرو کافی ساری چیزیں سیکھتے ہیں جس میں کافی سرپرائزز بھی ہوتے ہیں گھاس میں سرسرہت ہونے سے اس گروپ میں تھوڑی گھبرہت پھیل گئی جس میں رستی بھی شامل ہے مگر رستی پاس سے دیکھنا چاہتا ہے یہ ایک شنگل بیک لیزرڈ ہے اس کی چمڑی کافی موٹی ہوتی ہے اور پونچ دیکھنے میں سر جیسی لگتی ہے اسی لیے اسے ایک اور نام ملا ہے ٹو ہیڈڈ سکنک رستی جانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اس سے دوستی کی جائے اس کے ساتھ کھیلا جائے یا پھر یہ کھانے کی چیز ہے مگر یہ لیزرڈ تو اس میں سے کسی کام کی نہیں لگتی آخر کا رستی نے اس سے دور جانا ہی بہتر سمجھا سنٹرل آسٹریلیا کا یہ ریگستان کئی ہفتوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے چھوٹے موٹے سارے پودھے ختم ہو چکے ہیں کھانے کی جب اس حد تک کمی ہو جاتی ہے تب بھی ریڈ کینگرو زندہ رہنے کا کوئی طریقہ نکال ہی لیتے ہیں حالانکہ پانی کے بینا وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے مگر قریب ڈیرڑ سو کلومیٹر دور موسم بدل رہا ہے یہاں بادل جم کر پرس رہے ہیں اور بارش کا پانی سوکھی دھرتی کو بھیگو رہا ہے یہی پانی نہروں ندیوں سے ہوتا ہوا سیکنوں کلومیٹر دور تک پہنچ جائے گا جہاں بارش ہوئی بھی نہیں ہے ابھی تو یہ نہریں سوکھی ہیں مگر کیونکہ یہ نچلے علاقے میں ہیں اس لیے جلد ہی پانی یہاں پہنچ جائے گا جو جگہ اب تک سوکھی پڑی ہوئی تھی اب وہ بدل رہی ہے بجری گرز کے بڑے بڑے جھنڈوں سے لے کر ڈنگو مدر اور اس کے بچوں تک سب کے سب پانی دیکھ کر خوش ہو گئے ہیں ایگل کا بچہ اپنے نئے پنک پڑ پڑا رہا ہے اور یہ نوجوان کینگرو ایک الگ ہی مستی کے موڈ میں ہے ایمیو جم کر پانی پھوتے ہیں ایڈلٹ ایمیو دن بھر میں پندرہ لیٹر تک پانی پی جاتے ہیں سبھی ایمیوز کی طرح بچے بھی پانی میں نہانے کا مزہ لیتے ہیں اس ریگستانی علاقے میں قریب پانچ لاکھ ایمیوز پھل اور بیج تلاشتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں اور ایمیوز کی وجہ سے ہی یہاں کی ایکو سسٹم کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے پھل پھول کھاتے ہوئے یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ان کے بیج نیچے پھیلاتے جاتے ہیں انہی بیجوں سے آگے چل کر نئے پودھے پنپتے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے رستی اب پانچ سال کا ہو چکا ہے ریڈ کینگروز کا طاقتور شریر انہیں کہیں بھی پہنچا سکتا ہے لیکن کئی بار بدقسمتی اور کم ایکسپیرینس کی وجہ سے یہ خطرے والی جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں انہین ٹائپین دنیا کا سب سے زہری لاساپ ہے اس کی ایک بائٹ میں اتنا زہر ہوتا ہے جو سو ایڈلٹ انسانوں کی جان لے سکتا ہے اور میملز تو اس کے خاص دشمن ہیں آسٹریلین ریگستان میں ریپٹائلز خوب ملتے ہیں مگر کینگروز اچھی طرح جانتے ہیں کہ سامپوں سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے آسٹریلیا میں انسانوں کی سب سے زیادہ جان تو براؤن سنیکس کی وجہ سے جاتی ہے مگر یہ یہاں کا سب سے بڑا ریپٹائل نہیں ہے ریپٹائل کینگ تو یہ ہے دو میٹر تک لمبا پیرنٹی زہری لا بھی ہے اور بھاگتا بھی تیز ہے ایک بڑا پیرنٹی چھوٹے کینگرو تک کو حضم کر سکتا ہے لیکن آج تو یہ اس ایسٹن براؤن سنیک کے پیچھے پڑا ہے پیرنٹی اپنی دو موہی جیب کی مدد سے براؤن سنیک کی گند کا پتہ لگا کر اس کے پیچھے پیچھے اس بل تک پہنچ جاتا ہے بل میں صرف ایک ہی راستہ ہے اور اس کے آگے پیرنٹی تینات ہے بچنے کے لیے یہاں چھپ کر براؤن سنیک نے غلطی کر دی اتنا زہری لا ساپ ہونے کے بعد بھی یہ دوسرے ریپٹائل کا شکار بن گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ راستی کی عمرو اور ایکسپیرینس دونوں بڑھ رہے ہیں اب اس کا وزن ستر کلو کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب تک وہ درجنوں مقابلے لڑ چکا ہے اس گروپ سے وہ پہلے بھی مل چکا ہے اور اس بڑے میل سے بھی جس سے پچھلی بار وہ ڈر کر بھاگ گیا تھا مگر یہ پانچ سال پہلے کی بات تھی اس بار رسٹی بھاگے گا نہیں دونوں ایک دوسرے کے سر پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں ہی اپنا سر پیچھے رکھتے ہیں تاکہ وہاں چوٹ نہ لگے حالانکہ یہ ایک طرح کی کشتی ہی ہے مگر جو اس میں جیتے گا وہ گروپ کا لیڈر بنے گا پر ہارنے والا ایک دم اکیلا رہ جائے گا ٹیسٹیکلز میں چوٹ نہ لگے اس لیے ان کو اندر کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے ڈاک براؤن کلر کا رسٹی شاندہ ٹک کر دے رہا ہے مگر یہ الفا میل اس سے بھی کہیں زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے کوئی جیتے یا ہارے فیملز کو اس سے فرق نہیں پڑتا انہیں تو بس اچھے جینس چاہیئے مگر ان دونوں میں رسٹی زیادہ جوان ہے اور وہ پوری طاقت سے لڑ بھی رہا ہے آخر کار لیڈر ہار جاتا ہے اب سب کا دھیان اسی پر ہے ان کا نیا لیڈر رسٹی ہے اور اسے اس کا انعام بھی ملے گا اس کی پہلی پسند یہ والی فیمل ہے مگر پہلے وہ سونگ کر یہ پتہ لگا رہا ہے کہ وہ میٹنگ کے لیے تیار ہے یا نہیں فیمل تیار ہے مگر رسٹی کے پاس بھی ٹائم زیادہ نہیں ہے فیمل بس کچھ ہی گھنٹوں کے لیے ریسیپٹیو رہتی ہے اور میٹنگ اسی بیچ ہونی ضروری ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن فیمل بھی تو ایک نہیں ہے رسٹی کو بہت کام کرنا ہے اب وہ کنگ کینگرو ہے اور فیمل کے ساتھ میٹنگ کے علاوہ اسے دوسرے میلز کو بھی گروپ سے دور رکھنا ہے جو اس کی لیڈرشپ کو چیلنج دینے یہاں آئیں گے مگر رسٹی کی فکر یہیں ختم نہیں ہوتی ٹیمپریچر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور زمین سوک رہی ہے ایویپوریشن اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ جانور اور پیڑ پودھون سب کا برا حال ہے کہنا مشکل ہے کہ یہاں موسم کب بدلے گا مگر بدلے گا ضرور اور یہ دیکھئے اس گرمی نے ریڈ کینگرو کو کیا سکھایا ہے گرمی سے لڑنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کی پیٹ پر جو فر ہے وہ قریب تیس پرسنٹ ہیٹ کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے اور ان کی سکن تھنڈی بنی رہتی ہے اس تھرمل فوٹیج میں سکن بلو کلر کی دکھ رہی ہے سامنے والے ہاتھوں کو لار سے گیلا کر کے یہ اپنے بلڈ کو تھنڈا کرتے ہیں یہ بلڈ بہت گھنی کیپیلوریز سے ہو کر سکن کے پاس تک پہنچتا ہے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ٹیمپریچر 38 ڈگری سیلسیس سے اوپر ہے اور اس نے ایک تہائی میلز کو بچوں کو جنم دینے لائک نہیں چھوڑا ہے اگر ایسا ہی ٹیمپریچر تین مہینے تک بنا رہا تو یہ نمبر ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گا ریڈ کینگرو اپنے سپرم بچانے کے لیے اسکروٹمز کو تھوک سے گیلا رکھ کر تھنڈا کرتے ہیں لڑائی کے وقت یہ اسکروٹمز کو سکوڑ لیتے ہیں مگر ابھی اس گرمی میں وہ اس سے زیادہ سے زیادہ باہر لٹکائے رکھتے ہیں اور باڈی ٹیمپریچر کے مقابلے اسے ساتھ ڈگری تھنڈا رکھتے ہیں زمین سے کچھ ہی انچ نیچے کی ریت بھی اوپر کے مقابلے تھنڈی ہوتی ہے جب تک تھنڈی ریت نہیں ملتی ریٹ کینگروز زمین کھوٹتے رہتے ہیں اور پھر کئی مہینوں سے یہاں بارش نہیں ہوئی ہے سوکھی بے جان گھاس سے اسے خاص انرجی نہیں ملتی مگر تب ہی تیز بجلی کڑکنے لگتی ہے حالانکہ بارش تب بھی نہیں ہوتی بارش کے بجائے یہ مصیبت لے کر آتی ہے خوک سے بھی بڑی مصیبت بجلی گرنے سے سوکھی خاص میں آگ لگ جاتی ہے حالانکہ کی کینگرو آسانی سے اس آگ سے بچ نکلتے ہیں آسٹریلیا کے سوکھے علاقے کا قریب دس پرسنٹ ہر سال ایسی آگ میں برباد ہو جاتا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں بچی کچھ ہی گھاز بھی ختم ہو جاتی ہے رستی کو اس سے دور جانا ہوگا مگر وہ جائے بھی تو کہاں جائے کہیں کچھ بھی نہیں بچا ہے آسٹریلیا کے ریگستان میں سینکڑوں سال میں ایک آدھ بار ہی ایسا سوکھا پڑتا ہے گرمی اپنے اب تک کی سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے یہاں رہنے والے کسی بھی جیو نے ایسا سوکھا کبھی نہیں دیکھا نہ ہی رستی دی زیادہ ترجیف بھوک اور پیاس سے بے حال ہیں مگر اس کے بعد بھی اگر کوئی زندہ بچ سکتا ہے تو وہ ہے ریڈ کینگرو انسان کے شریر میں ساٹھ پرسنٹ پانی ہوتا ہے جبکہ رستی یا سی کینگرو میں یہ ستر پرسنٹ تک ہو سکتا ہے اتنی تیز گرمی میں بھی وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا رہ سکتا ہے جس میں شاید ہی کوئی انسان بچ پائے ریڈ کینگرو کو پسینہ تب ہی آتا ہے جب وہ بھاگتا ہے آرام کرتے وقت وہ ہانفتے ہیں جس میں پسینہ نکلنے جتنا پانی خرچ نہیں ہوتا ایک منٹ میں دو سو بار سانس لے کر وہ اندر سے اپنے شریر اور دماغ کو تھنڈا بنائے رکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھ چاٹ چاٹ کر ان کو تھنڈا کرتے رہتے ہیں مگر اس میں بھی ان کے شریر کا پانی تو خرچ ہوتا ہی ہے اگر سوکھا موسم اور لمبا کھچ گیا تو شریر کو اس طرح سے تھنڈا رکھنا مشکل ہو جائے گا جہاں بھی تھوڑی سی چھاؤں مل جائے کینگرو وہیں سستا لیتے ہیں موسم کی مار کے کارن فیمیل اپنی ملک سپلائی روک دیتی ہیں بچے پالنا ضروری ہے مگر جان بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری پاؤچ سے باہر صرف دودھ پینے والے بچے پہلے مرتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے پاؤچ کے اندر رہنے والے بچوں کی ان کے مرتے ہی فیمیل اپنے فریز پڑے ایمبریو کو پھر سے ایکٹیویٹ کر لیتی ہیں مگر سوکھا لمبا چلا تو اس کا مرنا بھی تیہ ہے اس کے بعد فیمیل ریپرڈکشن پوری طرح سے روک دیتی ہیں رسٹی جیسے طاقتور کینگرو کا بھی برا حال ہے ان حالات میں میل کینگرو پہلے مرتے ہیں خاص کر رسٹی جیسے بڑے کینگرو جن کو زیادہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے ریٹ کینگرو کے مرتے ہی ویچٹین لیگلز کی دعوت شروع ہو جاتی ہے اور اس موسم میں صرف ریٹ کینگرو ہی پریشان نہیں ہے سوکھے کی مار سب پر پڑی ہے ذرا سی خوراک کے لیے شکاری بھی ایک دوسرے سے بھیڑ رہی ہے پانی تھوڑی بہت جگہوں پر ہی بچا ہے پانی کھارا اور رکا ہوا ہے عام طور پر جیو ایسے پانی کو موہ نہیں لگاتے مگر وہ پیاس سے بے حال ہیں سوکھے نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے اور یہ تو ابھی شروعات ہے آسٹریلیا میں اب ایسے سوکھے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں گر میں لگاتار بڑھ رہی ہے اور مرنے والے جیو بھی انہی میں کئی رستی کے بچے بھی ہیں ایسے علاقوں میں سوکھے کی مار سے اسی پرسن تک کینگروز جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں مگر آسٹریلیا کے ریگستان میں رہنے والے بھی کم حمد والے نہیں ہیں بھلے ہی ایسا سوکھا سیکنوں سال میں کبھی کبھار پڑتا ہو مگر ان سپیشیز نے ہزاروں سال میں ایسے نہ جانے کتنے موسم دیکھے اور جھیلے ہوں گے رستی اب بھی زندہ ہے وہ اپنی انرجی بچا کر بس انتظار کر رہا ہے موسم بدلے کا ضرور سارے دن ایک سے نہیں ہوتے بارہ مہینے کے زبردست سوکھے کے بعد چاروں طرف ان جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہیں جو موسم کی مار نہیں جھیل پائے مگر حالات کتنے بھی برے ہوں وہ بدلتے ضرور ہیں اور یہاں بھی بدلیں گے کہیں دور بادل جمع ہو رہے ہیں رستی کو بھی موسم بدلنے کا پتہ چل گیا ہے کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے اور جہاں بارش ہوگی وہاں کھانا بھی ہوگا اسے وہاں تک پہنچنا ہی ہوگا اپنی بچی کھوچی طاقت سمیٹ کر رستی توفان کی طرف آگے بڑھتا ہے جو ریٹ کے گروز زندہ بچ گئے ہیں وہ بھی وہیں جا رہے ہیں جب رستی وہاں پہنچتا ہے جہاں بارش ہو چکی ہے تو اسے ایک نئی دنیا نظر آتی ہے یہاں نہ کھانے کی کمی ہے نہ پانے کی ان کی خوشی اس اچھلکوت سے ساف پتہ چل جاتی ہے اب یہ یہیں رکھ کر مزے سے اپنے دن کاٹیں گے کچھ ہفتوں میں میل اور فی میل سب کو اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس مل جائے گی اور وہ ایک بار پھر سے ریپروڈکشن شروع کر سکتے ہیں مگر یہ تو بات کی بات ہے پہلے اس نئے خطرے سے نبٹنا ہوگا یہ بھوکے ڈنگو ہیں مل کر شکار کرنے سے ڈنگو کی سکسس ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ویسے تو ڈنگو سب سے کمزور کینگرو کو نشانہ بناتے ہیں مگر جب گروپ اتنا بڑا ہو تو بڑا شکار بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کی رسٹی کا مگر خوش قسمتی سے اس کی کھوئی طاقت واپس آ چکی ہے اور وہ پورا زور لگا کر بھاگ سکتا ہے رسٹی تیز جمپ لگا کر اپنی سپیڈ نہیں بڑھاتا وہ لمبی جمپ لگا رہا ہے اس کی ایک ہی جمپ سات میٹر تک کی ہو سکتی ہے سولہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ سپیڈ ہوتے ہی رسٹی بڑے آرام سے راکٹ کی طرح دوڑنے لگتا ہے رسٹی تک پہنچنے کے لیے ڈنگو کو بھی اسی کی طرح تیز دوڑنا ہوگا اب رسٹی کی سپیڈ چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو چکی ہے اور ڈنگو کے مقابلے وہ خریب آدھی انرجی ہی کام ملا رہا ہے ڈنگو کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے سوکھے کی وجہ سے جو بچے مر گئے تھے رسٹی کو ان کی بھرپائی بھی کرنی ہے اس کا وزن نبی کلوگرام ہے وہ طاقتور ہے اور جوان بھی اس کے سوائے کوئی اور اس گروپ کا لیڈر ہو بھی نہیں سکتا رسٹی کے بچوں کو بھی ایسے ہی مشکل اور انپریڈکٹبل موسم کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی